ڈیئر ویورز اور دوستو آج کا میرا ٹاپک تو آپ تھم نیل میں اور آپ نے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہے میں اس کا ٹائم زائر نہیں کروں گا دیکھئے ہمیں یہ جاننا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے اپنی زندگی میں چاہے ہم جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم ایک تیچر ہیں ہم ایک انجنئر ہیں ہم ایک بزنس مین ہیں ٹھیک ہے دیکھئے اگر زندگی کے اندر سمال سٹیپس لیے جائیں اور ان کو لے کر ہم یہ دیکھیں کہ راستہ لمبا ہے اس کا آوٹپوٹ بھی پھر دیر سے جائے گا وہ بہت اچھی چیز ہوگی کہ اگر آپ اس کے بھرک ساب لیں کہ اگر آپ دیکھئے کہ ایک نیچر میں یہاں پر دیکھئے میرے اردگرد آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پلانٹ اگر آپ لگاتے ہیں یا وہ خواہ اگر پھل کا ہے یا پھول کا ہے اس کو دوسرے دن اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ ایک پھلدار درخت بن جائے تو وہ نہ سمجھی کی بات ہوگی اسی لئے یہ دیکھئے ہم تھوڑا کام کرتے رہے ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں صحیح سمت میں اگر کرتے رہیں تو اس کی آوٹپوٹ آئے گی ضرور ہاں اس میں ٹائم ضرور لگے تو اس لئے ہمیں کنسسٹنٹ رہنا ہے آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے اور دیکھئے یہ بات جو میں ابھی کہنے جا رہا ہوں وہ اس کی کیا ہے رینفورسمنٹ ہے میں اسی بات کو دوبارہ نہیں دھورا رہا جو میں نے پہلے ارز کی ہے وی لاغ کے شروع میں دیکھئے پریشانی پرابلمز آپ کو آئیں گی لیکن اگر آپ اپنی پراؤگرس چھے ہیں ڈیلی ٹھیک ہے دیکھئے ٹاپک بھی ہمارے یہی ہے کہ اگر آپ نے پراؤگرس چھے ہیں وہ حاصل کرنی ہے تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ کنٹینیوسلی کرتی جائیے آپ اس کو جو ہے روزانہ کریں اس میں کنسسٹنسی بہت لازم ہے اور یہی آپ کے گول کی اچیومنٹ کی بیس ہے اس کی فاؤنڈیشن ہے اور یہی چیز جو ہے ہم تمام در دنیا کے ہر شعبہ حال اس میں آپ دیکھیں آپ کو ملے گی اور میں اسی کے ساتھ اپنی وی لاغ کا انڈ کروں گا کہ ہمیں ہر چیز کو جو ہے پراؤگرس پہ ہم لاسکتے ہیں جی ہم سٹیپ بے سٹیپ سلولی سلولی ہم چیزوں کا کریں اور دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا تاکہ آپ کو ڈیلی آپس میں آپ کو کام ملتا ہے آپ اس کو اس کی ڈیڈلائن ڈیلی کی اگر ہے تو آپ کٹ ڈاون کر دیجی نہیں آپ نے ڈیڈلائن ضرور میٹ کرنی ہے لیکن اس کو جو ہے آپ کنسسٹنٹ رکھئے اور پھر دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا شاندار آتا ہے conscious امی چیزوں کے陳یدلhaul کو اپنی چیزی کو مجھنے knowing